تو قیامت کے بعد مجرم ٹھہرائے جائیں گے یہ جوڈیشل میں ہے تو یہاں جو آتا ہے میں دیکھتا ہوں جی ہم نے ختم کروایا ہم نے برسی منائی تو ہمارے نانا جی ہمارے گھر میں آگے ہم نے دیکھا ایسا ہوتا ہے نا مجرم تو جی وہ شیعتین ہوتے ہیں یہ آدھ رکھنا بڑے بڑے روپوں میں آ جاتے ہیں وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُّ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْدٍ فَلَا رَا عَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بہت سارے مریض مجھے کہتے ہیں صرف صاحب آپ ہر رات کو ہماری خواب میں آئے بلکہ میری جانت کلی تو میں تکلیف میں برک رہا تھا وہ عورت مجھے کہنے لگی میں تڑپ رہی تھی آپ نے مجھے دامن کیا تو میں ٹھیک ہوگی اب یہ شیطان تھا میں نہیں تھا کیونکہ اللہ نے شریعت دونوں کے لئے بنائی ہے جنوں کے لئے اور انسانوں کے لئے کسی جن کو یا کسی انسان کو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں جانے کی اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبَدُ میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لئے پیدا کیا میری عبادت کریں تو عبادت خالی تصویر رولنا نہیں ہے نماز روضہ نہیں ہے عبادت ہے بات کو ماننا عبدی مان جانا جس سے روکا جائے رک جاؤ یہ عبادت ہے جو کرنے کا حکم دیا جائے وہ کرو وہ عبادت ہے تو یہ مکلی فہم دونوں جن اور انسان کسی انسان کو اجازت نہیں سکی بیٹی کے کمرے میں بغیر کسی وجہ کے جوان بیٹی کے باپ جائے یا بھائی جائے ہاں جی تو یہاں ہوتا ہے ہم رات کو وہیں تھے جی آپ کے کمرے میں جب آپ اپنی اہلیہ کے پاس تھے تو میں دیکھ رہا تھا یہ شیطانیت ہے یہ شیطان ہے چاہے وہ انسان ہے جہاں وہ جن ہے میرا اسلام تو کہتا ہے کہ کسی کے دروازے کی جو درد ہے اس میں سے بھی نہ دیکھو آپ نے فرمایا اس کی آنکھ پھوڑ دو جو تو ہمارے دروازے میں آنکھ لگا کے دیکھے حدیث ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں گشت کر رہے تھے میں اسلام بتاتا ہوں کاش ہم میں اسلام آ جائے پھر یہ کچھ نہیں ہوگا جو ہو رہا ہے نا مارے ساتھ کیونکہ اسلام کا معنی سلامتی ہے اسلم تسلم جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار ہے ہمیں جو چوبتی ہے نا بات وہ اسلام کی چوبتی ہے باقی کسی کی نہیں چوبتی ہے کنجروں کی امراضیوں کی بھانڈوں کی باتیں ہم انجوئے کرتے ہیں عبادت چھوڑ کے وہ پروگرام دیکھتے ہیں جس میں کنجر بھانڈ آتے ہیں ہے نا جو مصنوعی قصے سنا کے تم کو ہنساتے ہوئے تو انجوئے کرتے ہیں یہ تو جنتی ہے لوگوں کے غم بانٹتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جھوٹ بول کر کسی کو ہنسائے وہ دوزقی ہے میرا اسلامتی زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہنس کے لوٹ پورٹ ہو رہے ہیں نہ عبادت کا پتہ نہ ماز کا پتہ نہ باپ کا پتہ کہ وہ کمرے میں تڑپ رہا ہے نہ ماں کا پتہ کہ اس کو میں نے کچھ کرنا جا کر دبانا ہے کوئی دودھ پلانا ہے یا کچھ پروگرام لگا ہوا دیکھ لیں گے یار اب امی بیمارہ کیا کروں گے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس تغفر اللہ علیہ وسلم اس تغفر اللہ علیہ وسلم اس تغفر اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت کرنے ہیں ایزے امیر المومن ایک گھر سے آتی ہے آواز جھگڑنے کی کچھ لوگ آپس میں شراب پی کے جھگڑ رہے ہیں انہوں نے دیکھا صبح ان کو بلا لیا قاضی کے پاس کہ جبکہ شراب تو حرام ہے تم اپنے دھر میں شراب پیتے ہو قاضی کے سامنے جب پیش ہوئے تو اس نے کہا کیا عمر تم ہوتے کو انہوں میرے گھر میں جھانکنے والے قاضی صاحب اس نے جھانکا کہ انہوں میرے گھر میں یہ ہے اسلام اس کو کہتے ہیں عدد جو ہے وہ سسٹم اس کو اپناو گے یہاں تو ناؤز بلہ ناؤز بلہ چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو تم اپنے کیمرے گاڑییں لے کر پہنچ جاتے ان کی تشہیر کرتے ہو ایک تو وہ لٹ گئی چند لوگوں میں تھا پتہ تم نے پوری دنیا میں اس کو بتا دی بیٹھے ہو کیمرے لے کر ماہ ایک لے کر ماں مرتی جا رہی ہے موچ پاتی جا رہی ہے بیٹھے ہوئے ہو کیمرے لگے ہوئے ہیں ایک اس کے ساتھ برائی ہوگی ایک اس کی تشہیر ہو رہی ہے کہ میرا چینل کی جو ہے نا وہ بڑھ جائے اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے آپ مجھے بتائیں زنا بڑا گناہ ہے یا قتل قتل بڑا گناہ ہے زنا قتل سے چھوٹا ہے قتل پر دو گواہ ہیں زنا پر چار گواہ ہیں کبھی اس پر بھی سوچیں کبھی اس پر بھی مذاکرے کروا دو اگر قوت رکھتے ہو قرآن کہتا ہے گواہ اگر چار ہیں تو وہ گواہی دے سکتے ہیں اگر تین ہو تو چھوٹا ہے یہی ہے نا قرآن کہتا ہے نا قاضی کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تیرے پاس تین آئے تین تین آئے تو ان کو کیا کرو آئی وٹنس ہو آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ فلان بن فلان فلان بنت فلان وہ ہم نے دیکھا ہے تو اللہ کہتا ہے ان کو اسی اسی دھرے لگا دو ان تینوں کو یہ چار کی انہیں آئے ہیں پھر معاشرے میں اس کو مشہور کر دو کہ ان کی کبھی زندگی میں گواہی نہ مانی جائے وہ تو سچے ہیں سمجھو اسلام کو اسی طرح یہ شیطان وہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں پوری کر لوں پھر انہوں نے وہ کٹیلے میں آگئے پھر اس سے سوری کی مادرت کی امیر المومنین نے یہاں تو ان کے پیدا ہونے والے بچے بھی پہلے ہی ہمارے سربراہ بن جاتے ہیں یہ نا اب یہ دنیا میں بھی نہیں ہے تو پہلے ہی ہم ان کے محکوم بن جاتے ہیں یہ ہے اسلام جب اس پر چلیں گے پھر سلامتی آئے گی یہاں تو انسان انسان کو جھکا رہا ہے کھاتا بھی ان کا ہے لیتا بھی ان سے ہے اور رب بھی ان کا بنا ہوئے ہیں اور دینے والے بھی بے وقوف سرکار دی بدوال بدوالال جیسی اگر اس وقت پٹ کیتی تھے ماؤنی تھی کھا مار گئے آگیا کروں بار تی پیر وال پٹ سے دی کرنے جھکتا جھکتا جا رہا ہے اتنا اللہ کے آگے نہیں جھکتا جتنا اس کے ظالم کے آگے جھکتا جو تیرے دین کو بھی برباد کر رہا ہے تیری آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے مال بھی نہیں تیرا چھوڑتا چاہے تو بھوک ہے چاہے تو رجع ہوئا ہے یہ تھا اسلام حضرت عمرہ دیلنگا اپنی غلطی معنی اس ورکیش نہیں چلا یہ اسلام ہے ہم تو لوگوں کے راز انہونیوں پر لکھ رہے ہیں پہلے پلان بناتے ہیں پھر یہ جو بدبخت بیٹھے ہیں چوٹے سب ایک جیسے نہیں ہیں اللہ ما شاء اللہ چاند ٹکوں کی خاطر لوگوں کی عزتیں انچال چھانے ہیں نہ کوئی دیکھتا کسی کی ماں کو نہ دیکھتا کسی کی بیٹی کو ایسے تشہیر اس کی کرتے ہیں تصویر ننگی بنا بنا کر شکل کسی کی جسم کسی کا اور ظالم کے بچوں یاد رکھنا جس کو اللہ نے عزت عطا کی یہ نبی سلم کا فرمان ہے کوئی اس کی عزت کو خراب کرتا ہے تو اللہ اس کو وہاں دلیل کرے گا جہاں اس کو اللہ کی رولت ہوگی جہاں وہ کسی جگہ پھنسا ہوگا تصویر پڑھ رہا ہوگا مولوین بتایا بس تو وہ تھے پڑھتا رہا ہی تھی تیرا کام ہو جاسی اللہ اس طرح رکھیں یا اللہ پھاس گئیں یہ انہیں پنچائر دے بچ اللہ اس سے ایسا کام وہیں کروائے گا جس سے وہ اور دلیل ہو جائے گا جو کسی عزت والے کی عزت خراب کرتا ہے وہ بند کمرے میں بھی اللہ اس کو دلیل کر دیتا ہے یہ اخلاق ہے ہمارے اسلام کا میں آج بیٹھ جاتا ہوں نہ کچھ مجھے پتا ایسے سنی سنائی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی اتنا ہی کافی ہے جھوٹے کی پہچان یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتا ہے نہ کوئی تحقیق نہ کوئی دین کی باتیں ایسے کسی نے بنا کر بخاری تحقیق نہیں کی دور سے تلق نہیں اس بات کا اسلام کا یہ جی فلان چاند کی پہلی جس نے خبر دی اس کو یہ ملے گا اب بدبخت یہ کہاں لکھا ہے تو حدیث کا حوالہ دیتا آپ نے فرمایا جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کی اور مجھ پر اس نے مر ڈال دی تو اس کا ٹکانہ دوزخ ہے بغیر تحقیق کے دین اور دنیا ہم نے پھیل جو مل گیا وہ لے لی ہے جو فلان بزروں کو ہم نے کرتے دیکھا فلان بندے کو یہ کرتے دیکھا ہے نوٹ تمہارے پاس آ جائے چاہے پانچ سو کا تو پاغلوں کی طرح انگلیوں سے بھی چیک کرتا ہے تو آنکھوں سے بھی چیک کرتا ہے منڈی سے آلو ٹماٹر لینے جاتا ہے تو اس کو بھی اُلٹا سیدھا کر کے دیکھتا ہے موسیقی